ہائی کوٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا اکتیس نومبر تک زمانت قبل از گرفتاری منظور حمزہ شہباز کے خلاف تین کیسے سل رہے ہیں کل نیب میں پیش ہونا ہے لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے وکیل حمزہ شہباز اگر نیب کو کوئی معلومات درکار ہیں تو آپ دے دیں عدالت کی ریمارکس نیب حکام کو نوٹس بھی جاری شہر کے داقلی اور خارجی راستے دوسرے روز بھی بند نظام زندگی مفلوج مارکیٹیں بازار تجارتی مراقض تعلیمی دارے ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ملکان روڈ شادرہ سگیاں ٹھوکر نیاز بیک کنٹینرز لگا کر بند سمنباد مزنگ کرتبا چوک اچھرا مال روڈ چیرنگ کروس اور گورنر ہاؤس بند ہال روڈ سے الحمرہ تک مال روڈ مکمل طور پر بند بابو سابو کو کھول دیا گیا تعلیمی سرگرمیہ معتل سکول کالجز اور یونیورسٹیاں بند پنجاب یونیورسٹی کے سمیسٹر امتحانات ملتوی لاہور تعلیمی بوڈز میں تمام بوڈز میں آج ہونے والا مطالعہ پاکستان کا پرچہ ملتوی بریٹش کانسل کے زرہ تمام اور اے لیول کے تمام امتحانات ملتوی پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور علامہ اقبال یونیورسٹی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیئے گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال مارکیٹوں کی طالب اندھی مال روڈ پینوراما نقی مارکیٹ بیڈن روڈ عابد مارکیٹ اچھرا بازار اور آج شاہ عالمی مارکیٹ بند کار ڈیلر اسوسییشن شہر بھر میں شو رومز بند کرنے کا اعلان جیل روڈ فیصل ٹاؤن جہور ٹاؤن اور سمراباد میں کار شو رومز بند انجمن تاجران کا بھی دکانے اور مارکیٹیں بند رکھنے کا فیصلہ ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی زمداری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرہ کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اعلیٰ پنجام عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا موٹرو ویب، میٹرو بس، فیڈو بس، ال ٹی سی سرویس بند جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند شہریوں کو عام درخت میں شدید مشکلات پبلک ٹرانسپورٹ اور راستوں کی بندش کے باعث دفاتر میں حاضری معمول سے کم نادرہ اور پاسپورٹ کے تمام دفاتر کھلے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامہ ٹرین سرویس کل سے معتل لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینے بند مسافروں ریلوی سٹیشن پر محصور پولیس نے ائرپورٹ جانے والے راستے کھلوا دی موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس جزوی طور پر معتل کینٹ ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں موبائل سیگنل بحال پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت رینجرز کے دست اہم سرکار عمارتوں کے سیکیورٹی پر موجود مال جوڈ پر پولیس کی بھاری نفری موجود سیکیورٹی وجوہات کے باعث ما تحت عدالتوں میں ملزمان کو پیش نہ کیا جا سکا کینال روڈ، جیل روڈ، نواپل، مغلپورہ اور فیروزپور روڈ پر کرتبا چوک سے اچھرا تک ٹرافک بحال علام اقبال روڈ، مولانا شاکہ تلی روڈ ٹرافک کے لیے کھلا ہے سی ٹی سیکیٹیریٹ جانے والے ٹرافک کو گورنر ہاؤس، چائنا چوک سے ریگل چوک مول روڈ بھیجوائے جا رہا ہے ٹرافک پولیس سڑکیں بلاغ، گاڑیوں کا پائیا جام، شہر کی پانچ سبجی اور فروٹمنڈیاں بدستور بن، آڑتی پریشان سبجیاں مہنگی، گوبھی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو اضافہ، ساٹھ روپے کلو فروکت ہونے لگی، برائلر بھی گیارہ روپے کی کلو مہنگا، حیمت دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئے راستے بند، الڈیوی ایم سی کا صفائی آپریشن موتل، سڑکوں اور گلیوں کی صفائی نہ ہو سکی، جگہ جگہ گندگی کے دھیر، میکلوڈ روڈ سے تافن اٹھنے لگا، دوگوں کو گزرنا مہار مہنگائی کا تفان آگیا، پیچل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں شہ روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ، مچی کا تیل بھی تین روپے فی لیٹر مہنگا، پیچل ستانوے روپے ستاسی پیسے، ڈیزل ایک سو پارو روپے چورانوے پیسے، لائٹ ڈیزل بیاسی روپے چواریس پیسے، مچی کے تیل کی نیک عیمت چھاسی روپے پچاس پیسے لیٹر فی ہو گئی، پیچل مہنگا ہونے پر شہری برہم قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ پیٹرول کے بال میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے، کل سے کیا پیٹرول کے حال آرہے ہیں کہ پیٹرول بم بند ہوئے ہوئے ہیں رہا چیر مہنگی کری ہیں، میں نے تیکی ملدک کی چند ہے، رہا چیر مہنگی ہوئی آرہی ہے اوہی حکومت آئی گی نا کہتے ہیں تبدیلی آئے گی، تبدیلی ہمارے آہاں 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 پیٹرولی مصنوعات میں اضافہ عوام دشمنی قرار، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ ویگولز پارٹی کے ڈاکٹی آپوزیشن لیڈر حسن مرتضی نے قرارداد جمع کرائی، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا رائیونٹ میں سالانہ تبلیغ اجتماع فرزندان اسلام کافنوں کی صورت میں پہنچنے لگے اجتماع کا باقاعدہ آغاز نمازِ اثر کے بعد ہوگا ٹرافک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوص انتظامات سپیکر پنجاب اسمبلی سے سپریم کورٹ بار کے نومنتقب صادر کی وفت کے ہمراہ ملاقات سپیکر کی امان اللہ کنرانی کو کامیابی پر مبارک باد چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ بار نے ہمیشہ قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کیا امید ہے اس میں مزید بہتری آئے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے جہانگیر ترین کی مشیرہ سیمی ایزدی کی ملاقات سیمی ایزدی سینٹ الیکشن میں حصہ لیں شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹسائیکل سوار کے خلاف کا روائی میں ایک ماہ کی توسیر یکم دسمبر سے سائیڈ میررز اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کا روائی ہوگی ایک ماہ میں توسیر کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سیٹیو کریکٹر ازہر علی کا ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتا ہوں ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا رہوں گا ازہر علی بازات کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے قائدیازم کرکٹ ٹروفی وابڈا اور خان ریسرچ لیبارٹری پہلے سیمی فائنل میں مد مقابل وابڈا کی خان ریسرچ لیبارٹری کے خلاف بیٹنگ جاری سلمان مد، کامران اکمل، محمد ارفان، وہا بریاز وابڈا ٹیم کا حصہ موسیقی